موسیقی 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 ہے مطلب پی ٹی آئی کے ساتھ آپ کا اس میرا ہے کنٹرپیشن رہا ہے آپ پی ٹی آئی میں شامل رہے ہیں تو کیا وجہ ہے کہ آپ ٹکٹ لینے کی بجائے آزاد امیدوار کی حصیت سے اسے لے رہے ہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جی پارٹی میں ہم لوگ ہیں میرا خاندان ہے دوہزار بارہ سے لے کے آج تک ہم پارٹی میں کھڑے ہیں تحریک انصاف میں ہم نے پارٹی میں ہر طرح کے حالات دیکھیں ہر طرح کے ہم نے کاروائییں فیس کی ہیں ہم ڈی چوک میں میرا خاندان میں خود ہم لوگ ایک سو ایک سو چھویس دن کے درنے میں ہم گئے تھے ریلیز میں ہم گئے ہیں شیلنگ میں ہم گئے ہیں ہم نے گرفتاریاں دیکھی ہیں ہم نے سارا کچھ دوہزار بارہ سے لے کے دوہزار بائیس تک ہم نے سارا کچھ پارٹی کے جو احکمات تھے ہم نے ان کو فالو کی ہے اس کے علاوہ دوہزار پندرہ میں ہم نے بلدیاتی الیکشنوں میں پی ٹی اے کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑے ہیں جب بکھر میں کوئی وہ کوئی بھی ٹکٹ لینے کے لئے راضی نہیں تھا میں نے پاکستان طریقہ انصاف یوتھ ونگ کو چلایا دوہزار پندرہ سے دوہزار اٹھارہ تک ملک امجد نے مدر بارڈی کو انہوں نے چلایا ہے وہ صدر تھے وہ پریزیڈنٹ تھے ڈسٹرک کے اب جب دوہزار اٹھارہ کی بات آئی ہے دوہزار اٹھارہ میں ملک امجد کو کہا گیا تھا کہ آپ ایم اے کے سیٹ پہ الیکشن لڑے ہیں جب آپ ایک ہلکہ ہمارا ہومورک تھا پی پی نائنٹی میں اس ہلکے میں جہاں پہ آپ انتخابات ہو رہے ہیں ہم اس پہ ہومورک کر کے ہم الیکشن لڑے تھے ہمیں خان صاحب کی طرف سے کہا گیا کہ آپ نے این اے کے لیے الیکشن لڑنا ہے ہم جب آپ کے پارٹی میں جب آپ کسی پارٹی میں ہوتے ہو تو آپ کو سارے رولز جو ہوتے ہیں وہ فالو کرنے پڑتے ہیں پالیسی فالو کرنی پڑتی ہے ہم نے پارٹی کے کہنے پہ این اے کا الیکشن لڑا تھا ہمارا ہومورک نہیں تھا اتنا جب ہلکہ بڑا ہو جاتا اس کے اس میں ایکسپینس بھی بڑھ جاتے ہیں میند بھی بڑھ جاتی ہے خیر اینیوئی دو پندنہ دن تھے پندنہ دن میں جتنا بھی ہم نے ورک کیا اس ٹائم بھی ہم نے پچاس ہزار وورڈ نکالا تھا اس ہلکے سے تو اب پارٹی کی ٹکٹ کی بات آپ کہہ رہے ہیں ٹکٹ تو میں ٹکٹ کا امیدوار تھا میرا انٹرویو ہوئے پارلیمنی بورڈ میں لاہور انٹرویو انہوں نے کلیر کیا ہے میری ریکمنڈیشن ہنڈر پرسنٹ تھی جب ادھر سے میری کلیر ہو کے آئیے ٹکٹ میرا ریکمنڈیشن چلا گیا وفاق میں ادھر سے جا کے سناؤلہ مستیخیل میں نے اس نے اور رفیق خان نے یہ دو بندے ہیں جنہوں نے میری پارٹی کی ٹکٹ چینج کروایا اور عرفان اللہ کو لے آئے اور اس کو ٹکٹ ایشو کروایا ہماری جب لاست خان صاحب سے ملاقات ہوئی تھی بنیگالہ میں تیس منٹ کی ملاقات ہے خان صاحب نے بڑا بریفلی ہمیں سنا ہے انہوں نے ہمیں یہ کہا تھا انڈ پر کہ میں پارٹی نے ایک ٹیم ہائر کی ہوئی ہوتی ہے اس کے لیے وزٹ کے لیے وہ وزٹ کر کے ادھر جا کے اسیسمنٹ لیتے ہیں کہ جی پی پی نوے میں میں ٹیم بھیجیں گے ہم وہ ٹیم اسیسمنٹ ہمیں دے گی کہ پی ٹی اے کے ٹکٹ پہ کون سا کینڈیڈیٹ موز ہوا تو آپ دو دن بعد وہ ریزلٹ دے گی ہمیں انکوائری کر کے تو میں وہ کروا لوں گا وزٹ ٹیم کا ٹیم کی ریپورٹ آنے کے بعد پھر میں پارٹی کے ٹکٹ کا فیصلہ کروں تو ہم نے کہا یہ بھی اچھی بات ہے کیونکہ پارٹی میں جو ورکرز ہیں سارے انہوں نے ہمیں پی ٹی اے کے ساتھ دیکھا ہے دھرنوں میں ہمیں دیکھا ہے مشکل ٹائم میں ہمیں دیکھا ہے ہم نے پارٹی پہ سرمایہ لگایا ہے ہم نے پارٹی کو چلایا ہے پارٹی کو کی ونگز کو چلایا ہے ہم نے بلدیاد میں پارٹی کو پرموٹ کیا ہے تو ہمیں تو یہی تھا کہ جب ٹیم آئے گی تو ہم ہنڈر پرسن ہمارے پاس ہماری طرف ریزلٹ آئے گا لیکن نیکس ڈے پارٹی نے ٹکٹ ایشو کر دیا عرفان اللہ کو وہ یہ صرف رفیق خان کی اور سناولہ مستیخیل کی گیم تھی ان دونوں نے جا کے ٹکٹ ایشو کروایا ہے اور اس کی صلح کر رہی ابھی بھی ابھی بھی عرفان اللہ کے دونوں بھائی ہیں وہ نون لیگ میں بیٹھے وہ نون لیگ میں بیٹھے اور وہ اس کے ساتھ نہیں ہے آپ کہتے کہ آپ ایک نظریاتی کارکنے یہ صرف آپ کا کہنے ہی نہیں ہے ہم لوگ جہاں پر رہتے ہیں بھکر کے شہریس بات کو اچھی طرح سے جانتے ہیں آپ لوگوں کا بڑا ایک کر آئے پی ٹی آئی کے ساتھ قربانی ہیں آپ کی تو کیا وجہ تھی کہ ایک مسلم لیگ کا جنرل سیکٹری جس نے ابھی تک استیفہ بھی نہیں دیا تھا اس کو پارٹی نے ٹکٹ دے دیا اس کو اپنے کنڈری ریٹ کے طور پر سامنے لے ہے اس کے کیا مہرکات آپ کو نظر آئے کیا وجہ ہوتی ہے سر اس کی وجہات مجھے تو سامنے یہی نظر آتی ہے کہ جو ہمارا ہے میں نے تھا وہ ویلنگ نہیں تھا کہ خواورڈ میں سے کوئی خواورڈ فیملی میں سے کوئی امیدوار آئے پی ٹی ایک ٹکٹ پہ اور سیکنڈ ہے فیکٹر تھا اس کا رفیق خان نیازی کا ان دونوں نے زور لگایا ان دونوں نے پارٹی کو مجبور کیا ہے کہ ٹکٹ ارفانولہ کو دی جائے ہمیں نہ دی جائے اب سناولہ نے کیوں دیا ہے سناولہ کی اپنی وجہات ہیں ہم نے سناولہ کے خلاف الیکشن لڑا تھا پارٹی کے کہنے پہ انہیں نائنٹی سیون سے ہم نے پچاس ہزار ووڈ لیا تھا اس کو وہ اس کے پیٹ میں در تھا کہ ان لوگوں نے کیوں اتنا زیادہ ووڈ لے لی میرے ہلکے سے وہ اس وجہ سے ہمارے اگینس تھا اور رفیق خان نیازی تھا وہ رفیق خان نیازی صرف کہتا ہے کہ وان مین شو ہے وہ کہتا ہے پارٹی ہے یا جو بھی ہے میں ہوں باقی کچھ بھی نہیں ہے جب اس نے دیکھا رفیق خان نیازی نے کہ خواور کو ٹکٹ مل رہی ہے اور یہ نظریاتی بندہ ہے اس کو ووٹ پڑنا ہے سیڈ نچھائی نکل جائے تو اس کو ایسا خطرہ پڑا ہے اس نے جا کے جو ان کی صلح نہ ہونے والی تھی انہوں نے جا کے عمران خان صاحب سے اس کی صلح کروا دی ہے جس کے پیڑ میں دار تھا صلح کروانی ہے تو آپ جساروں کی جا کے ایزے ہول صلح کرویں پوری برادری کی کروائیں نامولہ کی کروائیں حفیظ صلح ہوتی ہے صلح تو ساروں کی کٹھی ہوتی ہے ایک بندے کی صلح ہوتی ہے جس کو صرف ٹکٹ چاہیی ہوتا ہے تو یہ طاقتیں تھی جو ہمارے ساتھ منافقت پہ تھی تو ہمیں نہیں برداشت کر رہے تھے اس کی وجہ سے ہمارے ٹکٹ چینج کیا گیا اچھا یہ بتائیں عمران خان صاحب کا ایک ویجن ہے ان کا نارہ ہے کہ وہ خاندانی اور مورسی سیاست کو پسند نہیں کرتے اپنے خاندان کو انہوں نے کبھی پارٹی پر حاوی نہیں ہونے دیا تو اب کیا ایسی صورتحال بن گئی تھی کہ وہ ایسے لوگ جو ان کو اچھا نہیں سمجھتے تھے سرعام ان کے بارے میں ان پر تنقید کرتے تھے ان کی حکومت پر ان کی شخصیت پر ان کی ذات پر تو وہ کیا یہ ساری چیزیں سامنے آئی کہ آپ تو پارٹی کے اندر رہتے ہیں سر ہمارے لیے پارٹی نے بہت زور لگایا پارٹی کے آلہ قیادت میں بسی لوگوں لوگوں نے ریکمینڈیشن میری دیئے پارٹی نے کہا جی کہ ورکر ہے پارٹی کے ورکر کو ٹکٹ دینی چاہیے رشتہ داری کو اب نہ دیکھیں پتہ نہیں خان صاحب کو کیا رشتہ داری نے مجبور کی ہے خان صاحب خود معروسی سیاست کے اگینس تھے اور پھر اگر یہ چیز اگینس ہیں آپ تو آپ پھر کیسے اپنے رشتہ دار کو ٹکٹ دے سکتے ہیں اچھا یہ بتائیں یہاں سے اسی حلقے سے ناملہ خان نیازی صاحب بھی وہ رہ چکے ہیں ایم پی آ رہ چکے ہیں اب ارفان خان صاحب بھی ہیں وہ بھی الیکشن میں ایسا لے رہے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا یہ بکھر میں یہاں کے لوگوں کو ان کے سرف کر سکیں گے ان کو یعنی نہیں جی دیکھیں گھر میں اگر تین بھائی ہیں یا چار بھی بھائی ہیں تو ہر ہر انسان میں فرق ہوتا ہے جی ان کا بھائی تھا نجیب اللہ مرہوم نجیب اللہ خان اس کا جو پولٹیکس تھی وہ چینج تھی وہ ڈیفرنٹ ہے ان سے اب انامولہ دوہزار پندرہ میں بائی الیکشن ہوا تھا اس حلقے سے تو اس نے ون کیا تھا یہاں سے لیکن اس کے بعد وہ بندہ حلقے میں واپس نہیں آیا نہ اس نے کوئی کسی کے ساتھ رابطہ رکھا نہ اس کے ساتھ کوئی عوامی رابطہ تھا نہ اس نے کوئی ڈیویلپنٹ کروئی ہے ہاں اگر ڈیویلپنٹ کرائی ہے مجھے بتائیں کونسی ڈیویلپنٹ کرائی ہے عوام کو دکھائیں عوام کے لیے آپ نے کیا کیا کچھ بھی نہیں کیا اس کے بعد پھر وہ چھوڑ کے چلا گیا ہے جب اس کے ٹینئور پورا ہوئے اب عرفان اللہ آگے عرفان اللہ آگے تو عرفان اللہ والا بلکل وہ جو نجیب اللہ والے خان نجیب اللہ خان والے کرنڈ تھے نا وہ بلکل نہیں ہے اس میں سیاست میں آپ کو آپ کرنا ویجن ہوتا ہے وہ آپ کو دکھانا پڑتا ہے شو کرنا پڑتا ہے منشور ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا کہ میرا بھائی ایم پی ہے تو اگر وہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کے بعد میں ایم پی بننا ہے کچھ انسان میں خود بھی کوالٹیز ہوتی ہیں کوالٹیز ہوں گی تو انسان آگے آتا ہے اگر آنا ہوتا اس نے تو یہ دوہزار اٹھارہ والے الیکشن میں ہی آ جاتا ون کر جاتا اس طرح سے ہے اور بدقسمت ہی اس حلقے کی یہ ہے کہ پی پی نوے گی کہ یہاں پہ مقامی قیادت نہیں آ رہی اب جب سے میں آیا ہوں ان دونوں کو ان دونوں کو مسئلہ ہوا ہو گئے نیازی گروپ کو اور نیوانی گروپ کو یہ نہیں چاہتے کہ مقامی قیادت آئے لوگ ووٹ دینا چاہتے ہیں مقامی قیادت کو بھی ووٹ دینا جاتے ہیں لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارا جو کیڈی ریٹ ہو وہ ایزی ایکسس ہو کیونکہ اس کے ساتھ چوبیس گھنٹے ہمارا آنا جانا ہو ملنا ملانا ہو ہمارے کام ہو نہ کہ وہ ادھر سے اٹھے وہ کراری مینر پہ جائیں اور خانسر روڈ پہ اس کو جا کے ملیں یا وہ بکھر نشیب میں جائیں ایک امیدوار کو بکھر نشیب سے جا کے ملیں اور وہ ادھر سے قرائے بھر کے جائیں وہ بھی چاہتی ہے عوام بھی چاہتی ہے کہ مقامی امیدوار تو میں اب الیکشن کنٹیسٹ کر رہا ہوں ان کے پیٹ میں درد بہت یہ مسئلہ ہے اچھے یہ بتایا ہے کہ ہمارے علم میں کچھ باتیں آئیں یہ ہے کہ قیادت جو ہے پارٹی قیادت وہ آپ کو فورس کر رہے ہیں آپ کو جو ہے دستبردار ہونے کے حوالے سے کہ آپ پھر فانولہ نیازی کے حق میں بیٹھ جائیں کیا یہ اس میں یہ بات درست ہے جی یہ بہت ساری ریومرز چل رہی ہیں کبھی نیوانی گروپ والے ریومرز چلا دیتے ہیں کبھی یہ نیازی گروپ والے چلا دیتے ہیں بیلکل ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے میں جس دن درخواست دیکھا ہے میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اگر آپ پارٹی کے ساتھ اتنے لائل ہو دو ہزار بارہ سے لے کے دو ہزار بائیس تک اور وہ پارٹی آپ کو اگنور کر دیتی ہے جب ٹائم آتا ہے تو پھر پارٹیاں کہاں رہ گئیں ٹھیک ہے جی تو پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہر انسان کو اپنی ڈائریکشنز جو ہے نا وہ کلیر کرنی چاہیے ہیں میں نے پہلے دن درخواست دی تھی فیصلہ گیا تھا کہ میں نے الیکشن لڑنا ہے اور میں ایٹ اینی کوسٹ الیکشن لڑا ہوں قیادت کی طرف سے ہمیں بنی گالا سے فون کیا گیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ جی آپ آئیں اور بات سنیں تو ہم نے ان کو کہا تھا کہ ہم نے اس 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 ایشو پر ہم نے کوئی بات نہیں کرنے اس ایشو کے ہم بات کریں گے ستارہ طریق کے بعد تو اچھے یہ بتائیں اس وقت آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے مدد مقابل وحثوں تو زیادہ نام ہیں لیکن ہم جانتے ہیں کہ دو اہم شخصیات ہیں جو کہ آپ کے سامنے کھڑی ہیں ایک سعید اکبر نوانی ہے مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے دوسرے آپ کی پارٹی کے ہیں آپ کی پارٹی سے ہی ہیں تو کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کا مقابلہ کس سے ہے آپ دوسرے تیسری نمبر پر کس کو دیکھ رہے ہیں سر میں اللہ کے لاکھ لاکھ شکر کا ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی نے مجھے اتنی عزت دی ہے مجھے لوگوں کا بہت اچھا رسپانس مل رہا ہے ہر جگہ سے رسپانس مل رہا ہے ایک تو ہماری اس حلقے میں اپنی تین یونین کونسلز ہیں ایک سے ملک انظر ایک سے ملک رمضان کھاورڈ ایک سے سلیم رضا کھاورڈ وہ الیکٹ ہوئے تھے چیئرمین مجھے اس سریعے میں ووٹ پڑھا ہے اور جو ہلکے میرے اپنے ہماری یونین کونسلز نہیں ہیں سٹی دریخان سٹی ہو گیا پانی گرہی ہو گیا وہاں سے بھی مجھے بہت اچھا رسپانس مل رہا ہے ایک تو میں خود بہت پر امید ہوں اللہ کی ذات نے کرم کیا تو انشاءاللہ میں خود کامیاب ہوں گا اور مجھے لگ رہا یہ جو پی ٹی اے کا ٹکٹ جرنل سیکرٹی نون لیگ والے کو دیا گئے نا مجھے لگ رہا یہ تیسرے نمبر پہ آئے گا تو اچھا یہ بتائیں کہ آپ آپ بھی پی ٹی اے سے کیونکہ تعلق رکھتے ہیں اب آپ آزاد حصیت سے الیکشن لے رہے ہیں تو پی ٹی اے کے جو نظریاتی ورکر ہیں یا دوسرا ورکر ہیں ٹکٹ کے بغیر آپ کو کیوں کر وہ وارڈ دے گا یہ اس پہ یہ تھوڑا سے ایک سوال ہے ایک میرے ذہن میں بھی ہے ہمارے جو عام لوگ ہیں شہری ہیں ان کے بھی ذہن میں آئے گا جو سر انہوں نے دوہزار بارہ سے دوہزار بائیس تک مجھے دیکھا پی ٹی اے کے ساتھ پی ٹی اے کے جھنڈے اٹھائے مجھے دیکھا ہے ڈی چوک پہ مجھے دیکھا ہے انہوں نے دھرنوں میں مجھے دیکھا ہے انہوں نے عرفان اللہ کو نہیں دیکھا عرفان اللہ کو انہوں نے دیکھا ہوتا تو عرفان اللہ کو لازمی ووٹ دیتے وہ ووٹ نہیں دینا چاہتے نون لی کے جنرل سیکٹری کو اس وعی سے وہ مجھے ووٹ دیں گے وہ میرے ساتھ وہ پارٹی کے ورکر سارے انٹچ ہیں میرے ساتھ رابطے میں ہیں انہوں نے میرے ساتھ ریلیز اٹینڈ کی ہوئی ہیں انہوں نے میرے ساتھ جلسے اٹینڈ کی ہوئے ہیں ہر ٹائم وہ میرے ساتھ کھڑے رہے ہیں میں ان کے ساتھ کھڑا رہا ہوں وہ ایک فوراً اس طرح دیکھیں ابھی ہم بیٹھے ہیں تو ایک فیصلہ ہمارے اوپر ایسے مسلط کر دیا جائے تو ہو سکتا ہے اس کمرے میں اگر پانچ بندے ہوں گے تو تین بندے ایکسپٹ نہیں کریں گے دو کر سکتے ہیں یہ اس طرح کا فیصلہ کیا گیا دریہ خان کی عوام بھی دس میں سے تین پرسنٹ عوام اس کو مان لے گی سات پرسنٹ لوگ نہیں مانتے اس کو اور وہ بالکل میں ایسے انڈیپینڈنٹ آ رہا ہوں اور میرا وعدہ ہے ان سے پی ٹائی کے ورکر سے وعدہ ہے میں سیڈ جیت کر انشاءاللہ امران خان کو گفت کروں گا یہ سیڈ بھی امران خان کے پاس جائے گی اب پی ٹائی کے جو نظریاتی کارکن ہیں ورکر ہیں جو چاہتے ہیں اس وقت امران خان کو چاہتے ہیں ان کے ویجن کو چاہتے ہیں کیا پیغام دیں گے ان کو کوئی آپ کو وٹ دیں گے میں ان کو ایک ہی بات کہوں گا آگے آپ کی مرضی ہے دیکھیں ووٹ ہوتا ہے ازاد ووٹ جب آپ کاسٹ کرنے چاہتے ہو آپ اکیلے ہوتے ہو ووٹ آپ نے اپنی مرضی سے کاسٹ کرنا ہے ایک طرف آپ نے خود دیکھنے ایک طرف لوٹا ہے جو پی ٹائی چھوڑ کے نون میں گئے وہ شیئر پہ لڑا ہے دوسری طرف لوٹا ہے جو نون لیگ چھوڑ کے پی ٹائی میں گئے اور وہ جنرل سیکٹری ہے اب دیکھنے آپ نے اپنے علاقے کے لیے بہتری کے لیے ووٹ کاسٹ کرنا ہے یا آپ ان دونوں لوٹوں کو کرتے ہیں اور یا مجھے ایزے نظریاتی امیدوار دیکھ لیں ازاد انڈیپینڈنڈ لڑوں میں سلائی مشین میرا نشان ہے مجھے ووٹ دیتے ہیں میں ان کے لیے مقامی امیدوار بھی ہوں اور میں ان کا اپنا دوست بھی ہوں بھائی بھی ہوں اور میں نے ان کے ساتھ پی ٹائی میں ٹائم گزارا ہے اور میں نے پورے دس سال ٹائم گزارا ہے میں بہتر فیصلہ اب دریہ خان کی عوام کرے گی پرچی کے ذریعے جی بات سنی آپ نے ملک عزفر علی کا آور کی ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ پی ٹائی کے نظریاتی کارکن ہیں نظریاتی عددار ہیں اور بڑے عرصے سے پی ٹائی کے ساتھ رہے ہیں اور وہ اس بات پر پور امید ہیں کہ پی ٹائی کے جتنے بھی کارکنان ہیں نظریاتی ہیں جو عمران خان سے ان کے وزن سے محبت کرتے ہیں وہ انہی کے ساتھ کھڑے ہوئے انہی کو ووڈ کریں گے جبکہ دوسری جانب جو امیدوار ہیں جو پی ٹائی کے امیدوار ہیں وہ ان کو تیسرے نمبر پر دیکھ رہے ہیں